ابو بکر صدیق کو یہ موتاجی نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق وہ افضل ہے امت میں جن کو خدا نے افضل قرآن دیا ہمیں ان کا نمبر بیان کرنے کے لیے نصرتفت لخواہ سے قوالی کا فتحہ بھی نہیں لینا بابول نمبر کون ہے کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا قرآن فرماتا ہے اِذَا آخر جَهُ الَّذِينَكَ خَرْمُ سَانِيَسْنَئِنِ اِذْهُنَا تِلْغَارِ اِذَا آخر جَهُنَكَ خَرْمَا تِلْغَارِ اللہ 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 سانِيَسْنَئِنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ غار میں دو ہے جی ایک اول ہے دوسرا سانی اور اگر طلباء علماء یہاں موجودے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اگر حال کا ترجمہ کیا جائے نا حال کا اِذَا قُولُ الْحِسَاهِ بِحِی سے تو سانی نبی پانگل ہے لا تحضن اللہ مانا پریشان نہ ہوا اللہ ہمارے ساتھ ہے اچھا اس طرح غار میں اول عبو بکر صدیق ہے اور سانی نبی کریم علیہ السلام میں لیکن دوسری ترقیم جو کی ہے مفسرین نے وہ یہ ہے کہ سانی اسنے لے اصل نہیں ہے اصل ہے کفرو اِذْا اَخْرَ جَهُ الْلَجِينَ کَفَروْ بِسَانِسْنَئِنِ بِسَانِسْنَئِنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ جب رسول چلے اپنے سانی کو ساتھ لے کر غار کی ترقیم اَخْرَ جَهُمَا فِي الْغَارِ اَخْرَ جَهُمَا فِي الْغَارِ کہ چارہ عزف کیا اور اس کا معمول مجرور تھا اس کو عزف کر کے اس کی جگہ نصب لے آئے یہ جامی میں بھی بطنِ مدین میں سب کتابوں میں وجود ہے منصوب بن عزر خافز منصوب بن عزر خافز کی ترقیم سے سانی ابو بکر شدی کے رب نے فیصلہ دے دیا کہ جہاں میرا رسولہ آپ محجود ہے سامنے اس کے بعد سانی ابو بکر ہے اور جب مصطفیٰ پردہ کر لے تو اُمت میں اَخْلَ ابو بکر شدیق ہے اَخْرَ جَهُمَا فِي الْغَارِ نَرَ تَقْبِيرِ اَخْرَ اَخْرِ سَادَ اَخْرَ حَدْرِ اَخْرَ جَهُمَا فِي الْغَارِ اول ابو بکر شدیق ہے کیوں کہ جب اول بردہ کر گیا اول نشان فرما جائے اب اس کے مسلحے پہ کون کھڑا ہوگا کیونکہ اول کے بعد سانی کا نمبر ہے نا فرمایا آپ جو تم میں اول ہے وہ مسلحے پہ آئے گا پیار سے بولے نا سبحانہ اس طرح تو پھر آپ سبحانہ اللہ نہ کہہ سکے کہ میں ایسی بوتی روڑنا ہوں یہ لوگ تو بڑے بوٹے دماغ سے بہتے ہیں ایسی بات نہیں ہوتی بھئی اول مسلحہ مسلحہ اول کا ہے نا اب اس مسلحے پہ اول فردہ فرما ہے تو جو آپ فروں وہ آئے گا نا اب نرا مبارلوں سے پوچھیں کہ وہ کہے گی حضرت مولا علی ہے میں نے کہا مولا علی کی عملوکر ہے بلکہ میں تو امام موسیٰ قاظم اقلی میں اقلی میں امامت کے ساتھویں تائجدار کا سہنتی باسطوں سے ان کا میں بیٹا ہوں لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ گھٹی پھلائی ہے کہ ہم اولاد علی کی ہے لیکن مرید عبدالبقر شتی کی ہمارے سب بزرگ سہداد نقش بندیوں کے در پہ انہوں نے فیضہ سے کی حضرت صاحب کرموانا سید اسمہین شاہ صاحب بخاری نقش بندیوں کے فیضہ نے ان کے پاس ہمارے پیرہ نرشد قبلہ عالم سید نور اللہ صلی اللہ صاحب بخاری نقش بندی سلسلہ کے مرید امیریں نلی سید جماعت علی شاہ مقدر صلی اللہ مرید نقش بندیوں کے مرید احونا سبحان اللہ جو رہ تو کسی کام کے سید تھی لہو سارے نقش بندیوں کے در پہ آئے ہیں چاہے چشتیوں کے جائے لیکن انہوں نے ولیوں کو مانائے مانائے اجھڑے میرے ایک گھٹیاں دے ٹیور رہ گئے وہ آخر دن پاس یہ آپ سیدہ اسی قسم دوم نہیں تو میں کوئی کمڑے پیر میرے لی شاہی سیدہ نہیں میرے جٹ سیالہ نے امد جا کے بارہ سال پانی پتا حق ہونا سبحان اللہ اگر سید نور رسل چاہ بخاری بیاں شیر ممشربوری آرائی تھے اور ان کے لنگر کے قدوں اور کوڑوں کو بھی جا کے مٹھیا بڑھتے تھے شاہ جی ایک ہی میں کر دے ہو آپ کو پوچھے نا اوہ بابا بلے شاہ سے پوچھے کہ شاہ علیت کے دروازے پر تو کیوں پنگڑے ڈالتا ہے وہ کہتے ہیں مزاد رکھوں یا اس کا نام رکھوں میں جس کی دولت دھونڈ رہے نکلا ہوں جس دروازے سے مینے بھی آپ جو پٹائیں گے مولانا دروازہ آمان جامی نے کہاں بندہ عشق شدی ترک نصب کن جامی کہ دری را فلا ابن فلا چیتے نیس اگر تیرے سریر میں عشق کی رمزیں داخل ہو گئی کہ گلان دے گلان دے پتر اے گھل جاسے جتے یاد دے نشان دے سے اپنی نشان دے دوستے میرے بھائی ہیں برینٹ فورڈ شہر میں رہتے ہیں سیئے سرور شاہ صاحب سب سے پہلے حل صاحب کے آستانے پر مجھے تقریر کے لیے انہوں نے فرمایا بھئی حل صاحب یاد کرتے ہیں تو وہاں جانا ہے تو شاہ صاحب شاہ صاحب سے میں نے کہا بھو شاہ جی آپ ان کے مرید ہیں کہا میں مرید ہیں تو میں نے کہا آپ نے کیا محسوس کیا شاہ صاحب جیلم کی بڑے ماشاء نہ سرحان نہ بڑے مرانی شخصیت ہیں میں نے کہا شاہ جی کیا محسوس کیا آپ نے اپنے پیروں کے پانچ جا کر انہوں نے کہا شاہ جی محسوس کی کرنا سی سید صاحب میں نے مرداری بھی کوئی لیسی تے بیٹ ٹیکسی چلانا ہوتے تے نماز بھی کوئی نہیں سا پڑتا حضرت نے موٹوں کے آتریا انہوں نے میری شکل دیکھو حقیقت ان کی ساری اولاد بھی بچے بھی دیکھ کر میں آپ کی تغیر اور آنی شکلیں ان کی خوبصورت داریا اور مابند شریعت برمایا آپ میں نے کہا لے شاہ جی انہوں نے کہا اے ہی تک دیواسی سے کیا دا کوئی تین ساڑھے نانے دا دیکھے دے کھوڑوں لبے اور ابتیت وہ اعترام کرا دلا اس آکڑ میں لگے پھر یہ نہیں ہے کسی نہیں یہ دا مطلب تھے نکلے آپ منا بھولا بھولی بھی آپ پڑی جگہ تھے ڈٹے رہا وہ چاچے جلدے چاچہ لگیا کم نہیں بڑھ دیا غلام بنے کم بڑھ دیا غلام بنے جسانو سارے سیدہ نے اعتصے ہیں کہ جب تو اللہ کا ذکر لب جائے اور تجھوڑ جائے دیکھو حضرت باوالی ہے ادر شاہ جلال پر شریف یہ کاریین کا پورا علاقہ ان کے پیس منبر ہے بتاؤ کہ کسی سید کے مرید ہے وہ بتاؤ کس کے ملو سیال شریف والوں کے اور سیال شریف والے تو جٹ ہے جی کوئی آرے ہیں یا دی محضرت زیدہ باوالی ہے ادر شاہ بری اللہ کا آرشاہ تھوڑی جادی ہے میں انہوں کی لوڑے کسی پر جا لے دی برمایا لاتا تیرے اندر نے برین انہوں چمکائے گا ہوئی جیڑا تیروں اس راں سے لے جائے گا جی تھوڑنا دے جائے انہوں خیر سمجھ اپنے آتا جی ملو مہدر ہی بھئے کون کیوں جی کوڑ خیر ہے لے لے جاتے جی ملو ملو مہتے جناب آپ ٹھیکا جناب آپ ٹھیک ہے منو لڑا خالی ریک کیونکہ آپ ٹھیک کو ایک دنہیں کو ٹھیک کرتا ہے جا ٹھیک ہندے کسی نے ساہی ٹھیک ہے بندہ سے کم بڑھ دے درامی قدر اگرات میں آپ کو شامنی اس زبان سے مرتبہ شتی کی اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا شتی کی اکبر کا اور لٹایا راہے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا شتی کے اکبر کا کہیے نہ سبحان اللہ اور اس سے کہنے سبحان ہوتا لٹے تو اجڑتا ہے یا بنتا ہے بھائی گھر لٹ جائے اجڑتا ہے یا بنتا ہے یہ بریلی والوں کی بہجیب بات نہیں یہ مولا حسن عزا بریلوی کا قرام تک بریلی لڑو اور گھر پاڑ لڑ جائے چو راج آن لٹ لے جائے گھر اچڑ دیں لٹ 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 کے گھر بن نام ایک